کہتے ہیں ہمارے ملک میں کوش مولوی حضرات جو ہیں وہ جرابوں پہ مسا کرتے ہیں میرا بھائی مسا تو بالکل جاہدہ ہے لیکن علی الخفین موزی جو چمڑے کے ہیں یہ نیلون کی جرابیں نہیں نئی حضور کے دبانے میں تھی ہیں ورنہ المسو علی الخفین و حب الشیخ ہیں یہ تو اہل سنت کی علامت ہے لیکن حضور پاک نے اہل بھائی جرابوں پہ کبھی مساری فرمان ہاں سخینینی موٹی ہوں یا منعل نیچے اس کے جمڑا لگا ہو ایک آدمی کی بیوی جو ہے باوجود اس کے کہ مولوی گھرانے کی ہے لیکن نہ فرمان ہے آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے شریعت میں تو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے اگر قانون آپ کو روکتا ہے دعا آپ جانے آپ کا کام جانے بہتر یہی ہے کہ آدمی دو رقات نفل پڑھ کے اور یا لطیف یا ودود کی تصویح پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ اس کو نافرمانی سے بچا لیں آدمی ہے جیچی خاصی جیداد ہے گھر میں بے برکتی ہے اس کو کہیں استغفال دیا نہ پڑھے اللہ رزق میں برکت دیں گے اور ذکات بھی نکالا کرے اگر عورت کے بال گول بندے ہوئی ہوں تو سمجھتی ہے کہ نماز ہندوانا نہیں نہیں نماز پڑھا نماز میں چھوڑا کریں وہ ایک الگ گناہ ہے لیکن یہ طریقہ فضل بھی چھوڑ دیں کوئی امام جو ہیں چاروں امام وہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے تو ہم ان کی اتباہ جب حضور موجود تھے تو پھر کسی امام کی کیا ضرورت تھی جب حضور نہیں تھے پھر صحابہ صحابہ نہیں تھے تابعی تابعی نہیں تو پھر آئی میں مجھ تہلی اولاد کے لئے علاج بھی کرائیں اور صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں کادیانی کمپنی سے خرید و فروخت نہ کریں میرے والد نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو نمازی بنائے جب بھی اللہ موقع دے مدینہ منورہ میں عمرے اور حج بھی گئے تو چالیس نمازیں پڑھنا ہے بہت بڑی فضیلت ہے نہ پڑھے تو بات کوئی تعوید اگر قرآن کی آیت ہو یہ حدیث مصطفیٰ ہو تو جائز ہے بار بار وضوح ٹوٹتا ہے تو ہم نماز کے لئے وضوح کریں بس اگلی نماز تک ہوئی کافی ہے میری بیوی کو دمے کی تقریف ہے اللہ سب کو شفاعتہ فرمائے میں اسے بارال سنا تو یہی ہے کہ دمے کا کوئی علاج نہیں ہوتا لیکن اب علاج جو کر رہے ہیں جہاں تک قرآنی علاج کا عمل ہے تو ایک بذل نے لکھا ہے کہ وہ جو آیت مبارک ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخَرَجًا وَيَنزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وَمَنْ يَذْوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ ایک سو دفع پڑھا کرے تو دم میں سے نجات مل جاتی ہے قتل خطا میں دیت ہے یعنی قساس نہیں ہوگا اور دیت ادا کرنے کے بعد کیونکہ تم نے اللہ کا بھی جرم کیا ہے دو مہینے کے روزے بھی رکھیں گے عید میں روزہ نہ رکھیں باقی روزے رکھیں